نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں یو فوری وائس کشمیر گھاٹی کی سڑکوں اور چوراہوں کے نام اب آتگواد سے لڑنے کے دوران شہید ہوئے ستھانی ادھکاریوں اور مہاپورشوں کے نام پر رکھنے کی تیاری ہے اس کے علاوہ راشترواد اور لوگتنطر کی آواز بلند کرنے والے لوگوں اور انے شہیدوں کے نام پر کچھ بازار اور بھونوں کے نام کیے جا سکتے ہیں نام میں بدلاب کی شروعات شیر کشمیر کرکٹ سٹیڈیم شرنگر سے ہو سکتی ہے اس کا نام دیش کے پہلے گرہ منتری سردار ولب بھائی پٹیل کے نام پر رکھے جانے کی چرچہ ہے فیلحال یہ سٹیڈیم نیشنل کانفرنس کے سنستھاپک اور ایک ہی کرت جمہو کشمیر کے پورو مکھے منتری سورگیے شیخ عبداللہ کے نام پر ہے اس کے علاوہ شرنگر ائرپورٹ کا نام بھی بدلا جا سکتا ہے یہاں یہ بتانا اسنگت نہیں ہوگا کہ جولائی میں کیندری گرہ منتری امیشاہ نے شرنگر دورے کے دوران نردیش دیا تھا کہ کشمیر میں شہید پولیس کرمیوں کو پورا سمان ملنا چاہیے شہیدوں کے نام پر گلی محلو کا نام کرن ہونا چاہیے چوراہوں اور مہتپورن عمارتوں کو ان کے نام کو سمرپت کیا جائے تاکہ عام لوگ ان کی قربانی اور یوگدان کو سمجھ سکیں اس سے کشمیریوں میں راشترو واد کی بھاونا مجبوط ہوگی اور الگا وادی تتو کمزور ہوں گے آدھکارک سطر پر کوئی بھی آدھکاری وادی میں نام بدلنے کی یوجنہ کی پشتی کرنے کو تیار نہیں ہے حالکہ ستھانی پرشاسنک حلکوں میں شہر کشمیر کرکٹ سٹیڈیم کا نام بدلنے کی چرچہ ہے کہا جا رہا ہے کہ پندرہ دسمبر کو سردار والل بھائی پٹیل کی پنیت تھی پر سٹیڈیم کا نام لوہ پورش کے نام پر ہو سکتا ہے اسٹیڈیم میں صرف دو بار انترہاستری کرکٹ میچ ہوئے ہیں پہلا میچ تیرہ اکتوبر 1983 کو بھارت بنام ویس انڈیز اور دوسرا میچ 9 ستمبر 1999 کو انڈیا اور اسٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا تھا سوتروں نے بتایا کہ شرنگر کے علاوہ گھاٹی کے ان شہروں اور قسموں میں بھی کئی جگہوں کے نام بدلتے ہوئے ان کے نام آتگوات کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے پولیس ادھکاریوں کرمیوں اور کشمیر میں راشترواد اور لوگتنتر کے لیے شہید ہوئے گرماننے ناغریقوں کے نام پر آدھاریت ہوں گے ان میں لیفٹنن امر فیاض اور ڈی ایس پی ایوب پنڈیت بھی شامل ہیں اب کس پرکریا کے تحت اور کس طرح سے یہ انجام میں لائے جاتا ہے اور کب تک اس پر کام شروع کیا جاتا ہے یہ اب جلد ہی پتا چل جائے گا فیلحال ہمیں اس خبر سے دیجئے اجازت نمشکار